اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام ان پر سلام جن کو تحییت شجر کی ہے ان پر درود جن کو قسے بے قساں کہیں ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے معزز ناظرین اگرام پروگرام حشت بحشت میں آپ کا مذبان سید سلمان گل آپ کا خیر مقدم کرتا ہے اور اس پروگرام کے روح روان تو ہماری علماء ہیں ظاہر ہے ہمارا کام سوال کرنا ہوتا ہے سوال آدھا علم ہوتا ہے اور اسے تکمیل دیتے ہیں یہ حضرات علماء پہلی نشیز پر حضرت علامہ حافظ محمد ویس احمد صاحب تشریف فرمائے اور دوسری نشیز پر حضب روایت جناب حضرت علامہ مولانا اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرمائے ناظرین اکرام ملفو ذات بابا فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور قلم بند کیا خواجہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اب دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیسے اولیاء کاملین تھے کہ ان کا کوئی جملہ ان کے شاگر درائیگاں نہیں جانے دیتے تھے وہ کوئی بھی جملہ علم سے معرفت سے خالی نہیں ہوتا تھا وہ اپنے ساتھ اللہ کو لاتے تھے وہ اپنے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاتے تھے ان کی ہر گفتو میں آپ کو رب اور رب کا محبوب نظر آتا ہے تو میں آج اسرار الالیہ کی ایک مجلس کے کچھ اذکار ہیں ظاہر ہے ان مجالس میں تو ذکر ہی ذکر ہوا کرتا تھا لیکن کچھ گوشے ہم پیش کیا کرتے ہیں تو آج جو ہم آغاز کر رہے ہیں حضرت بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ زہد الانبیاء بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خدمت میں حاضر ہوئے تو بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے پاس جا کر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی اور آہستگی سے بات کرنا جب شیخ علیہ السلام اس بات پر پہنچے تو آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ دیکھو جو شخص خدایی کا دعویٰ کرتا ہے اور انا ربکم العالیٰ کہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ لطف ہے تو جو شخص پانچ وقت سبحانہ ربی العالیٰ کہتا ہے وہ کس طرح اللہ کے لطف و کرم سے محروم ہو سکتا ہے اللہ اکبر اخلاق اور مطلب اسلام جو ہے ٹوٹل کمپلیٹلی سیرت ہے سیرت کا سرچشمہ ہے یعنی دشمن کو بھی دشمن کو بھی جو لطف و کرم کی انایات رب تعالیٰ کی کیسی ہیں جو رسول اللہ نے رول موڈل بن کے دکھایا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً اس پیراگراف میں جو حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ بہت واضح اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ پاک کتنی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اللہ ہوا کتنی محبت کرتا ہے چاہے وہ اس کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو آپ دیکھیں نا فیرون کی مثال دی فیرون کا دعویٰ کیا تھا ایک تو یہ کہ فیرون یہ باقاعدہ کہتا تھا کہ حکم میرا چلے گا حکم میرا ہی چلے گا میں ہی رب ہوں میرے علاوہ کسی کا یعنی وہ کہتا تھا عبادت کسی کی بھی کر لو حکم میرا چلے گا بلکل سکتا ہے اللہ کے حکم کے مقابل اس نے اپنا حکم لا کے قائم کیا ہوا تھا اس کے باوجود اللہ پاک نے جب حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا تو فرمایا کہ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا آپ دونوں جا کے نرب بات کیلئے گا لَأَلَّهُ يَتَذَكَّرُ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لیں اللہ اکبر اور یخشہ ہو سکتا ہے کہ میرا خوف اس کے دل میں آ جائے اللہ اکبر اور اگر تم سختی کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ متنفر مزید متنفر ہو جائے اللہ اکبر تو آپ نے اپنا کام احسن طریقے سے کرنا ہے تبلیغ نرمی کے ساتھ کرنی ہے تو رب العالمین فیرون کے ساتھ بھی اگر یہ معاملہ کر رہا ہے اللہ اکبر تو حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں کہ جو ہر وقت ہر نماز میں ہر سجدے میں یہ کہہ رہا ہو میں آجز میرا رب آلہ ہے اللہ اکبر فیرون کہتا تھا میں آلہ ہوں اور بندہ کہتا ہے میں آجز میرا رب آلہ ہے تو اللہ پاک کتنی اس سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر اور آپ دنیا میں دیکھ بھی لیں اپنی زندگی میں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو منکر ہے جو کافر ہے جو اس کا انکار کرتا ہے جو اس کے قریب نہیں جاتا ہے وہ کتنی نعمتوں میں وہ کھا رہا ہے پی رہا ہے رزق مسلسل اس پر نازل ہو رہا ہے کرم نوازی اس کی کم نہیں ہوتی آپ دیکھیں نا کہ انسان کی سانس چل رہی ہے ہر وقت اگر یہ سانس رک جائے تو ختم ہمہ وقت اللہ اس کو سانسیں بھی دے رہا ہے ہمہ وقت اللہ اسے پانی بھی دے رہا ہے ہمہ وقت اللہ اسے رزق بھی دے رہا ہے تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے جیسے قرآن کریم میں اس نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا میری رحمت سے کبھی دور مت ہونا تو اللہ پاک کی جو اپنے بندوں پر محبت ہے یہ انسان کو محسوس کرنی چاہیے جب انسان اس نظریے سے دیکھتا ہے کہ وہ رب مجھ پر کتنا کریم ہے مجھ پر کتنا مہربان ہے تو اس کی امید اللہ پاک سے بند جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اور جب یہ امید بند جاتی ہے بڑھ جاتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے رب سے جیسی امید رکھتے ہو وہ ویسا ہی معاملہ فرما دیں اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ پاک کی جو محبت اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف سے محبت کا معاملہ ہو اور ایک طرف سے مسلسل سرکشی کا معاملہ ہو تو یہ کتنی نائنصافی کی بات ہے اس لئے اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدری اور انہوں نے اللہ کی قدردانی نہیں کی اللہ ان سے مسلسل محبت کر رہا ہے اور یہ مسلسل انکار کر رہا ہے سرکشی کر رہے ہیں معاصیت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نا صوفیاء اکرام اولیاء اکرام اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے کہ جب محبوب کی محبت کا جواب بھی محبت سے دے دیا جائے جب یہ دو محبتیں جمع ہو جاتی ہیں وہ انسان کو ایک انسان بنا دیتی ہیں انسان کو وفادار بنا دیتی ہیں انسان کو نیک بنا دیتی ہیں تو اللہ کی محبتوں کو ہمہ وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے بلکل صحیح علامہ صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے اور انہیں کی گفتگو کے دوران اور جو آپ نے اقتباس پڑھا مجھے وہ بڑا خوبصورت واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا یاد آیا کہ ایک طرف تو دیکھیں نا جی فیرون انا ربکم العالی اپنے آپ کو رب کہتا پھر رہا ہے اور دوسری طرف وہ ایک آجز انسان ہے جو سبحان رب العالی کہہ رہا ہے اور رب زلجلال اپنی محبتوں کے اظہار دونوں سے فرما رہا ہے لیکن ظاہر اسی بات ہے کہ جو اپنا ہے اس پر زیادہ اپنائیت ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم اچھا اپنائیت رب کی وہاں بھی ہے فیرون پر بھی اخلاق خالق جو سب کا ہوا جب وہ خالق ہے تو رب زلجلال سب کو ہی رزق عطا فرماتا ہے مطلب وہ حلم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے سبحان اللہ اب وہ دیکھیں جناب ابراہیم خلیل اللہ جی کے جو صفات اور عصاف ذکر کی جاتے ہیں ان میں ان کی ایک یہ خصوصیت بھی ذکر کی جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز تھے ان کا دسترخان بڑا وسیع تھا کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے برانہ پاہ نکل پڑتے تھے مہمان کی تلاشتے تھے تو گلی سے کسی کو پکڑ کر لے آتے تھے کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھا تو اسی دن ایک بڑا شخص جا رہا ہے اسے پکڑ کر لے آئے اور فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ جب دسترخان لگ گیا تو کہا میرے رب کا نام لے کر کھاؤ تو اس نے فوراں کہا کہ میں چند لکموں کی خاطر اپنے رب سے بے وفائی کروں میں تو تمہارے رب کا نام نہیں لیتا جناب ابراہیم کو بھی غصہ آ گیا کہ جس رب کو راضی کرنے کے لئے اسے کھلا رہا ہوں یہ جب اس کا نام نہیں لے رہا تو میں اسے کیوں کھلا ہوں کہا اگر میرے رب کا نام نہیں لیتے تو چلے جاؤ وہ بھی اٹھ کر چلا گیا اور دوسرے جناب جبریلیمی آگیا اور آ کر کہا کہ جا کر ابراہیم سے پوچھو کہ اس بڑھویں کی عمر کتنی تھی تو عرض کرنے لگے باریت اللہ اسی یا پچاسی سال کہا دیکھو وہ اسی پچاسی سال سے میرا نام نہیں لیتا اگر میں پھر بھی اسے رزق دے رہا ہوں اور تمہارے پاس وہ آیا میرا نام نہیں لیا اور تم نے اسے رزق سے محروم کر دیا تو پھر جناب ابراہیم پھر دوڑتے گئے اور جا کر اسے پکڑا اور کہا کہ بھلے تم نام نہ لو آؤ میرے رب کا نام لیے کہ وہ کلمہ پڑا اور دار اسلام میں داخل ہوا اور پھر دیکھئے نا کہ اس محبت کا عالم دیکھئے کہ جو رب کی جانب رجوع کر لے اور رب کی طرف پلٹ آئے تو اللہ کتنا اس پر مہربان ہو جاتا ہے تو بنی اسرائیل کا واقعہ جو حضور نے بڑی سراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ صحابہ کو سنایا تھا کہ ایک شخص نے نانوے قتل کیے ہیں اور کسی زاہد کے پاس گیا کہ میری بخشش ہو سکتی ہے تو اس نے کہا کہ بھائی کچھ نہیں ہونے والا اس نے بھی کہا چلو بھائی سنچری کر لیتے ہیں تو سوما بھی اس نے مار دیا اب کسی کے پاس وہ پہنچا ہے وہ تھا وہ صوفی کے پاس آیا جیہا بلکل پھر رستہ بتایا کہ فلان جگہ رب کے نیک بندے رہتے ہیں جاؤ شاید وہاں جا کر تمہاری بخشش کا کوئی انتظام ہو جائے ابھی تک پہنچا بھی نہیں تھا صرف ایک امید لے کر چلا تھا اور پھر وہی رستے میں ہی مر گیا اور اللہ رب العزت نے پھر حساب و کتاب اور جزا اور سزا دونوں فرشتوں کو بھی دیا اور پھر حضور کی وہ حدیث سب ناظرین جانتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید یہ بھی وضاحت فرمائی اور شارہین نے لکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے اس زمین کو سکڑنے کا حکم رشاہت فرما دیا اور اسے جو ہے وہ نیک اور پارسہ لوگوں کی جو بستی ہے اس کے قریب کر دیا تاکہ اس کی بخشش اور مغفرت کا انتظام ہو جائے رب ذوالجلال تو معاف کرنے کے لئے بہانے تلاش فرماتا ہے جیسے اللہ صاحب نے کہا اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوسی نہیں ہے بس ایک دفعہ رب کی بارگاہ میں جو ہے ندامت کے آنسو بہانے کی ضرورت ہے اگر جو سمندر کی جھاک کے برابر ہی کیوں نہ گناہ ہو یہ ایک آنسو ان کی آگ بجھانے کے لئے کافی اور شافی ہوئی ہے کافی اور شافی ہوئی ہے سلمان بڑی عجیب و غریب بات میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے سنائی اسی مناسبت سے جو اللہ صاحب نے موضوع کو آگے بڑھایا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت ہے نا جو اللہ پاک نے اس میں جتنے بھی انسان پیدا کی ہے نا سب کا پلات رکھا ہوا ہے اچھا ماشر جتنے بھی انسان چاہے وہ کفار ہی کہاں کافر ہوں یا مسلم کافر ہوں مسلم ہوں اللہ نے جس کو وہ فرماتے ہیں پیدا کیا نا ہر ایک کے لیے زمین رکھی ہوئی اس کے پاس کمی تو نہیں ہے کمی تو ہوئی اس کے خزانوں میں کافر ہوں اچھا اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب انسان ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے نا اس کا پلات وہاں پہ کنفرم ہو جاتا ہے اچھا یعنی ویسے اور اگر وہ کفر کی حالت میں جاتا ہے تو پلات کینسل ہو جاتا ہے اللہ یعنی اس نے رکھا ہوا وہ اچھے کلمات ہیں ماشاءاللہ اس نے رکھا ہوا ہے کہ میں اپنے بندے کو دھوں گا اور یہ جو جملہ کہا نا کہ وہ مواقع دیکھتا ہے کہ میں کس طرح اپنے بندے کی بخشش کر دوں یہ بہت بڑی بات ہے بڑی بڑی راتیں آپ دیکھیں یعنی وہ ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے کبھی رمضان دیتا ہے کبھی شب برات دیتا ہے کبھی شب برات دیتا ہے کبھی تو آئے گا بلاتا ہے بار بار آجا میرے پر بلکہ مصنع امام احمد بن حمل کی حدیث ہے کہ پہاڑ دریا یہ روز بندے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یا اللہ اجازت دے یہ گناہگار ہے ہم ان پر چڑھ دوڑے اور ان کو بہا کے لے جائیں اللہ روز پہاڑ اور دریا سے کہتا ہے رک جا میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں اللہ اکبر اب اب اس بندے کو جس پر وہ لطف و انعیات کی بارشیں کر رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ میرا رب میرا انتظار کر رہا ہے اگر دنیا میں کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ہمارا قریبی ساتھی ہوتا ہے تو ہم اس کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے کیونکہ ہم جانتے ہیں زیادہ انتظار ہوگا تو وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے اور وہ رب ہے جو کس قدر انتظار کرے مگر ناراض نہیں ہوتا راضی رہتا ہے راضی ہونے کے لئے منتظر ہے ہمارا رب منتظر ہے آئیں ہم اس رب کو راضی کر لیں آئیں توبہ کر لیں توبہ کے راستے پر چلے آئیں اور اس راستے پر جب آپ چلیں گے تو ہی آپ پر یہ انام ہوگا طائبہ میں مر کے تھنڈے چلے جاؤ آنکھیں من سیدھی سڑک وہ شہر شفاعت نگر کی ہے اس کو اس لیے کیونکہ جب آپ کو توبہ نصیب ہوگی تو محبت رسول بھی نصیب ہوگی اور اطاعت رسول نصیب ہوگی قرب رسول نصیب ہوگا قرب رسول کے بغیر تو قرب خداوندی ممکن ہی نہیں ہے ناظرین اکرام ایک وقفے کے بعد ہماری آپ کی پھر ملاقات ہوگی حشت بہشت میں بلکم بیک ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام حشت بہشت میں میں ہوں آپ کا میز بان سید سلمان گل اسرار الولیہ کی کسی مجلس کے اذکار ہیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں اور علماء اکرام اس پر خوبصورت کلام فرما رہے ہیں میں علماء اکرام حسین القادری صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور یہ شیئر کر لوں اپنے ناظرین سے یہ جو پچھلا ہم نے ذکر کیا تھا اس کے بعد بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جو دنیا میں اللہ تعالی کی محبت کا دم بھرتا ہے اس کی یاد میں مشغول رہتا ہے اسے قیامت کے دن کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا اور روز محشر کے عذاب سے وہ بے خطر ہوگا علماء صاحب کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سلمان بھئی یہ اللہ کے ان خاص دوستوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہیں ہم اپنی زبان میں ولی اللہ کہتے ہیں یہ ہی ہے نفس المطمئنہ نفس المطمئنہ نفس المطمئنہ آپ دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے بھی انہیں پھر اپنا دوست خرار دیا ہے اور یہ جو پورا اقتباس ہے گویا قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ایک قسم کا ترجمہ اور مفہومی ہے جس میں فرمایا خبردار سن لو بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ دنیا میں کسی شیعہ کا خوف ہے اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے اچھا اس میں جو لا خوف ہے اس میں ایک قیودات مطلب اس میں تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کوئی خوف نہیں ہے لیکن رب کے خوف میں تو علیاء کو ہم نے ہمیں شعب دیدہ دیکھا لرستے دیکھا اس کو جانچنے کے مختلف انداز ہیں ایک وہ خوف ہے جو ان کی ذات پر تاری ہوتا ہے اور وہ خوف ایسا ہے کہ جو رب زلجلال کی بارگاہ کا خوف ہے اور اس کی پکڑ اور اس کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف ہے اور ایک خوف وہ ہے جو دنیا کا خوف ہے تو فرمایا کہ جو رب سے ڈر گیا پھر وہ کسی سے نہیں ڈر گیا یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجا بالکل ٹھیک جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ڈر گیا رب زلجلال دنیا کا خوف اور ڈر اس کے ذہنوں سے نکال دیتا ہے اس کے دل سے نکال دیتا ہے اسی وجہ سے جنہیں رب زلجلال کے اس خوف کی دولت میں سر آجاتی ہے پھر ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ وہ سامپ کو اسا بنائے شیر کو سواری بنائے جنگل میں دوڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جناب وہ شیر ہی ہیں کہ جو اللہ کے دوستوں کی حفاظت معمور ہو جاتے ہیں تو یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیا تو رب زلجلال نے ساری خدائی کو ان کے تابع کر دیا اور اب کسی شیر کا کوئی خوف یا کسی شیر کا کوئی ضرر انہیں نقصان نہیں پہنچا پاتا اس لئے فرمایا کہ دنیا کا جتنا خوف اور ڈر ہے یا دنیا کے جتنے مزر معاملات ہیں ان سے اللہ رب العزت انہیں معمون فرما دیتا ہے انہیں مبرہ فرما دیتا ہے اچھا اس میں خوف اور آگے یحزنون غب کی طرف اشارہ ہے تو خوف یہاں جو ہے فیوچر پرسپیکٹف کی خوف جو ہے دنیا کے ساتھ یعنی مستقبل میں آنے والا بھی کوئی خوف نہیں ہے اور ماضی میں گزرے ہوئے جو گزر رہا ہے جو گزر رہا ہے اس کا بھی انہیں کوئی خوف نہیں اور جو یحزنون ہے فرمایا کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے اس کا تعلق ماضی کے ساتھ بھی جڑتا ہے اور استقبال کے ساتھ بھی کہ انہیں یہ بھی غم نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہم پیچھے کیا کر رہے ہیں اللہ اکبر یعنی وہ پیچھے جو کچھ کر کے آئے ہیں اس سے مطمئن ہیں اور اگلا جو رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اتنا کچھ اپنے ساتھ لے آئے ہیں کہ اب خوشیہ ہیں مسررت ہیں اور اس انتظار میں کب رب ہمارا حساب کتاب لے اور رب ذلجلال ہم پر اپنے انعامات اور فضل کی بارش فرمایا یہاں اسی آیت کے زمن میں مفسرین نے ذکر کیا اور یہ حدیث بڑی صراحت کے ساتھ مشکار شریف میں سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے کہ جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں روایت کرتے ہیں کہ آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس صحابہ کی مجلس سجید تھی اور اس میں رشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے کچھ انام یافتہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہدہ ہوں گے لیکن انہیں رب زلجلال اتنی عزت عطا فرمائے گا کہ انبیاء اور شہدہ ان کا مقام دیکھ کر ان پر رشک فرمائے تو اس پر صحابہ نے ارز کی رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے تو اللہ رب العزت نے پھر جواب میں اشارت فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اگر کسی سے محبت کی ہے تو میری خاطر کی اگر انہوں نے دنیا میں کسی سے دشمنی رکھی ہے تو وہ میری خاطر رکھی ہے انہیں کسی مال کے سبب سے میری جانب نہیں آئے کسی خوف کی سبب سے میری جانب نہیں آئے بلکہ انہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ مجھ سے محبت کی ہے اب میں انہیں یہ سمر اور نتیجہ عطا کر رہا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے لئے نور کے ممبر سجائے جائیں گے جن پر وہ جلبہ افروز ہوں گے اور ان کے چہرے اتنے نورانی ہوں گے کہ جنہیں دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے آپ اندازہ لگائیں کہ جو انبیاء اور شہداء جن کئی تذکروں سے قرآن بھرا پڑا ہے جن کے مقام جن کی عظمت جن کی شان اور جن کے رفت قرآن اور حدیث میں سراحت کے ساتھ ذکر کی گئی جنہیں رب نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا وہ جن کے عزاز اور اکرام کو دیکھ کر رشک فرما رہے ہیں تو بتائیے کہ اللہ رب العزت کے لئے اخلاص نیت کے ساتھ رب سے محبت کرنے والوں کو رب زلجلال کیا عجر عطا فرماتا ہے تو یہی وہ یحظنون ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے لئے اتنے انعامات ہیں ان کے لئے اتنے درجات ہیں ان کے لئے اتنی بلندیاں ہیں کہ رب کے انوار اور تجلیات کو دیکھ کر وہ اسی میں مستغرق ہو جائیں گے انہیں پھر کسی شیعہ کا کوئی غم نہیں نہ اس بات کا غم کے پیچھے کیا چھوڑا ہے اور نہ ہی اس بات کا غم کے نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا اس دن تو صرف رب کے انوار کی بارشیں ہوں گی اور اسے رب کے خاص بندے انہیں سمیٹ رہے ہیں کیا بات ہے اللہم صاحب بہت خوب بہت خوب میں اللہم صاحب یہ جو انوار و تجلیات کی بارشیں ہیں رب کی عطائیں ہیں اس کے لئے ایک صاحب نے لکھا یہ لطافتیں یہ انایتیں تیرے کرم کی وضاحتیں جو چمن میں ہے تو نصیم ہے جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے یعنی ہر سو ہر جا رب کی کرم نوازیاں بندہ پروری اور انعیات کی دنیا ہے انسان کے دیکھنے کے انسان صرف دنیاوی جو نعمتیں ہیں ان کو تصور جو ہے بغرز حصول اپنا ظاہرے لے کے چلتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا ہر لحظہ گمہ اس کا وہ کہلیں فکر ہو تو اسے ہر شئے میں رب کے انوار نظر آتے ہیں کیا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا جب رب کے انوار نازل ہوتے ہیں تو وہ انعام کے طور پر فرماتا ہے کہ نہ ان پر خوف ہوگا آئے 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 نہ یہ غمگین ہوں گے یہ تو مطمئن ہیں یہ مطمئن لوگ ہیں سلامتی کے ساتھ رہے سلامتی کے ساتھ جائیں گے آیت کریمہ بڑی معروف ہے میں مختصر وقت میں اس کا ایک پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ تو انعام کی بات ہے کہ وہ نہ خوف والے ہیں نہ وہ غم والے ہیں ٹھیک ہے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا پروسس ہے جس سے گزرنے کے بعد بے خوف ہوتے ہیں جی 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 کوئی پر ظاہر ہے وہ کون سا پروسس ہے جس سے گزرنے کے بعد یہ بے غم ہوتے ہیں اچھا اس پروسس کو بھی قرآن نے خود بیان کیا ہے اور انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ سبحان اللہ پروسس ہے مختصر مگر بڑا جامع ہے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اللہ ہمارا رب ہے میں اس کا بندہ ہوں نہ میں شہرت کا بندہ ہوں نہ میں حویس کا بندہ ہوں نہ میں شیطان کا بندہ ہوں نہ میں دولت کا بندہ ہوں نہ میں دنیاوی عزتوں کا بندہ ہوں بھئی تو کس کا بندہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں وہ میرا رب ہے اچھا جب یہ اتنا بڑا دعویٰ انسان زندگی میں کر دیتا ہے بھئی میں اس کا بندہ ہوں وہ میرا رب ہے تو فوراں اس کی طرف آزمائشیں آتی ہیں کیونکہ اس دعویٰ کے بعد آزمائشیں نہ آئیں یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ آزمائیا جاتا ہے ہمیشہ سے آزمائیا جا رہا ہے انبیاء کرام آزمائے گئے صحابہ کرام آزمائے گئے اچھا آزمائش بھی ہر طرح کی شیطان آپ سے لڑے گا معاشرہ آپ کے سامنے آکے کھڑا ہو جائے گا آپ میدانِ بدر دیکھ لیں میدانِ اہد دیکھ لیں کتنی آزمائشیں اپنے ہی خاندان والے آکے لڑ رہے ہیں مکہ سے آکے لڑ رہے ہیں رشتے دار ہیں صحابہ کرام نے کس قدر پریشانی اپنے عد گرد دیکھی اچھا جب یہ دعویٰ کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کو اس ربوبیت اور وہ جو بندگی کا اپنے تعلق جوڑا ہے اس کے سامنے مقابلے کے لیے جب اتنی آزمائشیں آتی ہیں تو رب کہتا ہے سم مستقام ہو وہ ان آزمائشوں پر ڈٹ جاتے ہیں آزمائشوں کا مقابلہ کرتے ہیں اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ پھر اللہ کی طرف سے آسمان سے فرشتے اترنا شروع ہوتے اور وہ آ کر کہتے ہیں اللہ تخافو بھائی تم نے دعویٰ بھی کر لیا آزمائشوں کو برداش بھی کر لیا تو رب نے انعام بھیجا ہے یا انعام بھیجا ہے کا خوف نہ رکھنا غم نہ کرنا اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر لیا ہے یہ فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا فرشتے اتر سکتے ہیں آج بھی تری مدد کو بدر میں اتر آئے نا آنکھوں سے دیکھا صحابہ کرام نے جو دعویٰ کیا تھا نا اس کو پورا کر کے دکھایا پھر فرشتے اتر آئے آج بھی اللہ کے فرشتے آپ کے ارد گرد ہیں وہ آپ پر نزول کب ہوگا جب آپ معاشرے میں اپنے اس دعویٰ کو ثابت کر کے دکھائیں گے نماز کا وقت ہے اور تم نے دعویٰ کیا تھا میں اس کا بندہ ہوں تو تم کہاں ہو کھڑے ہو نا اس کی بارگاہ میں حلال حرام کا مسئلہ ہے تو میں تمیز سمجھائی تو آزمائشوں سے مقابلہ کر کے انسان اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ پھر وہ بے خوف کر دیا جاتا ہے بے غم کر دیا جاتا ہے اللہ اکبر آپ کی گفتگو کا جو اختتامی مرحلہ ہے وہ مکمل اقبال کے اس شیر کی طرف ہماری نشاندہی کرتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی ایک وقفے کے بعد ہوتی ہے شامدید ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام حشت بحشت میں میں ہوں آپ کا میزبان صحیح سلمان گل اور مزید آگے بڑھاتے ہوئے ملفوظات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا سلسلہ اسرار الالیہ کے ایک مجلس خواجہ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت مولانا برہان الدین حاسوی شیخ بدر الدین غزنوی اور دیگر عزیز حاضر خدمت تھے اس دوران بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلام مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اے میرے بندے کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ میرے ڈر کے مارے تمہارے دل نرم ہوں یا کوئی تم میں سے ایسا ہے جو ہم سے صلاح کرے یعنی توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں یہ مطن جس سے مراد اللہ رب العزت کی انسان کے قلب کا پلڑ جانا یا توبہ کر لینا یا اپنے رب کی طرف رجوع کر لینا اس کے راستے پر آ جانا ہے اس کو واضح کریں گے اللہ رب العزت صاحب جی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بابا صاحب نے جس آیت کریمہ کو کوٹ کیا ہے بڑی اہم آیت کریمہ ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کس چیز کے انتظار میں ہو ابھی تک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ڈر سے نرم ہو جائے اللہ کی طرف مائل ہو جائے یعنی ایک تو وہ سلمان شخص ہے جس نے جیسے ہی کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اسے اسی وقت اس کلمہ کی بہار نصیب ہو گئی بلکل صحیح اور ایک عمر بھر پڑتا بھی رہا ہاں اس کے دل میں بہاریں آگئی نرمی آگئی اللہ کی محبت آگئی نیکی آگئی عبادت آگئی کیونکہ وہ پلٹ آیا پلٹا حیات اس پر قائم رہا بلکل اس کیفیت پر کیونکہ وہ بیزار ہو کے پلٹ آیا جی بلکل اور ایک وہ شخص ہے جس نے کلمہ پڑھا وہ انوار و تجلیات اسے حاصل ہوئے پھر اس نے آہستہ آہستہ ان کو ترک کر دیا ترک کر دیا وہ آہستہ آہستہ اللہ کے راستے سے دور ہوتا چلا گیا جب وہ دور ہوتا چلا گیا اب اللہ پاک اپنے ایسے بندے سے پوچھ رہا ہے کہ تو مجھ سے دور تو ہوا مگر کیا تیرا ابھی تک پلٹنے کا وقت نہیں آیا اللہ اکبر تو مجھ سے دور رہے گا کب تک دور رہے گا کب تک دور رہے گا تیری زندگی ختم ہونے والی ہے فنا ہونے والی ہے کیا تو ہمیشہ باقی رہے گا جب تجھے فنا ہو جانا ہے تو تو کیوں نہیں پلٹ رہا اور یہ اتنی عبرتناک آیتِ کریمہ ہے اور یہ اتنی خوف دلانے والی اللہ کی آیتِ کریمہ ہے سلمان کہ آپ اگر اسلاف کی صیرت کو پڑھیں گے تو یہ آیتِ کریمہ دسیوں اکابرین اور اسلاف کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے اللہ اکبر حضرتِ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ان کا ایک عمل تھا جو پہلے گناہ کی طرف تھا ان کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک حافظ نے قرآنِ کریم کی تلاوت کی تو اس نے یہ آیت پڑھی ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تو اپنے رب کی طرف پلٹے تو فضیل بن عیاض چیخ پڑے وہ وقت آگیا اللہ اکبر وہ وقت آگیا یک دم رب کی بارگاہ میں لبیق کے طرح آنے ہیں ان علماء غیر علیاء کے اللہ اکبر یہ نہیں ہے بعض لوگوں نے تو دل بھی ایسا رکھا ہوتا ہے کہ کوئی چیز نہ لگے اور نہ اس میں جائے پلٹ جائے لیکن بعض دل نرم ہوتے ہیں بعض دل قبول کرتے ہیں بلکل صحیح وہ قرآنِ کریم نے کہا نا کہ کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور مختلف وادیوں میں اس کی قدر کے مطابق بہ جاتی ہے یعنی اللہ نے بھی فرمایا کہ جب اس کے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں بارش کی طرح تو جیسے ایک سخص زمین ہے جو اس کو جذبی نہیں کرتی پانی تھا اترا نہیں مگر وہ اوپر سے ہی سطح سے بہے گیا قرآن کہتا ہے کہ ایک وہ دل ہوتا ہے اس زمین کی طرح کہ اس میں پانی پڑتا ہے وہ جذب کرتا ہے جب وہ جذب کرتا ہے تو اسی سے کھیتی آتی ہے اسی سے بہار آتی ہے تو یہ دل بھی ایسے ہی ہے جس قدر انوار گرے ہیں وہ جذب کرتا چلا جاتا ہے جذب کرتا چلا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسا دل عطا کرے کہ اس میں نصیحت اتر جائے اللہ مانیہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ آپ نصیحت حاصل کریں اللہ کا خوف پیدا کریں کیا ابھی تک اس کا وقت نہیں آیا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے لیے یہ آیت کریمہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی جب انہوں نے یہ سنا حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ یہ اس آیت کا مفہوم ان کی زندگی میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ جب وہ ایک دم پلٹنے کے لیے آئے نا تو کہا بشر تیرا وقت کیا نہیں آیا پلٹ کہ تیرے دروازے پہ رحمت کا فرشتہ آ گیا تو ابھی تک نہیں پلٹے گا تو جتنے رجوع کرنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں یہ آیت ان کی پیشانی پہ انوان بن جاتی ہے کہ میرا وقت آ گیا پلٹنے کا میں نے اپنے آپ کو بدل لیا اور پھر وہ ایسا بدلتے اور ایسا ان کا رخ بدل جاتا ہے کہ پھر وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے اور پھر پہنچتے ہیں تو رب کے پاس پہنچتے ہیں ظاہر ہے پھر ایک ہی راستہ ایک ہی منزل ہوتی ہے میں وادی حرم تک اسے ڈھوننے گیا آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے ملتا اسی کو ہے جو آواز دیتا ہے جو اس کی تلاش میں نکلتا ہے اسی طرح ایک مرتبہ دورانے مجلس بابا فریش شکرگنج رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے درویش ایک مرتبہ خواجہ حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے خوف سے اس قدر روئے کہ پر نالا بہن نکلا رابعہ بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نیچے کھڑی تھی یہ دیکھ کر اوپر گئیں کہ خواجہ حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رو رہے ہیں پوچھا کیوں روتے ہو فرمایا خوف خدا سے مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میں کون سے گروہ میں ہوں گا اور میں انشاءاللہ جاتے وقت اپنی یوت سے اس سے ہی ریلیٹڈ ایک پیغام بھی انشاءاللہ شیئر کرنے چاہوں گا اللہمہ اکرام صاحب سے میں اس پر بیان چاہتا ہوں کلام چاہتا ہوں خواجہ حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں اس قدر ہوتی تھی رب کے خوف میں دیکھئے سلمان بھئی یہ بات ہم سب کے نحن نشین رہنی چاہیے کہ جو اللہ رب العزت کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ رب زلجلال کی خشیت اور رب کے خوف میں رونے والا ہوتا ہے کیونکہ یہ جو رونا ہے کیونکہ دل نرم ہے یہ جو رونا ہے یہ دل کے نرمی کی بھی علامت ہے اور ساتھ ساتھ یہ رونا گویا رب زلجلال کی معرفت کی جانبی علامت ہے کہ رب زلجلال کا جلال اس کی معرفت اسے مل گئی ہے اور وہ رب زلجلال کے اس جلال کے سامنے کھڑے ہونے کی اب تاب نہیں لاتا یہ تو حضرت حسن بسری کی بات ہے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم دیکھئے کہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ کاش میں انسان نہ ہوتا بلکہ ایک تنکہ ہوتا اور ہوا مجھے اڑا کر کبھی ادھر پھیکتی کبھی ادھر پھیکتی کم از کم میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے بچ جاتا یعنی آخرت کا خوف اور رب کی بارگاہ کی میں حاضری کا وہ خوف جو ہے اس قدر زیادہ ہے کہ جناب عمر فاروق کے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کی خشیت اور ان کے خوف میں اتنا روتے ہیں سیاہ حلقے دور سے نظر آتے اب وہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھئے کہ دنیا میں جہاں بھی ولایت کی خیرات بڑھتی ہے اسی پاک بارگاہ سے بڑھتی ہے اور ان کی ولایت کی شان تو دیکھئے کہ وہ خود اپنی زبان سے کہتے ہیں قدمی حاضی علا رقبتی کلی ولی اللہ بگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اللہ رب العزت کے پاک گھر خانہ خدا بیت اللہ میں حاضر ہوتے ہیں تو مزید حرام میں وہ سخت کنکریوں پر اپنی پیشانی رگڑ رگڑ کر زارو قطار رو رہے ہیں اور اس قدر آہو بکا کر رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں کہ نہ جانے یہ کون شخص ہے اور جب انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے اور پردہ ہٹایا ہے تو وہ وقت کا غوث ہے جو رب کی خشیت اور خوف میں اس قدر رو رہا ہے تو اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی خشیت میں رونے والا آنسو اور وہ خوف میں بہنے والا آنسو رب کو کتنا پسند ہوگا اسی لئے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ رب زلجلال کو دو قطروں سے زیادہ کوئی شہ محبوب نہیں تو صحابہ نے رزکی ہے یا رسول اللہ وہ کون سے فرمایا ایک وہ قطرہ جو ندامت سے مسلمان کی آنکھ سے بہتا ہے اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو راہ خدا میں بہایا جاتا ہے فرمایا کہ اس سے محبوب رب زلجلال کو کوئی اور شہ نہیں ہے اور پھر ساتھ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خوبصورت واقعہ حضور علیہ السلام پر یہ کیفیت کیسی تاری ہوتی ہے یہاں تک کہ خود حضور علیہ السلام کی وہ خشیت کا عالم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ حضور اتنا گریہ و بکا فرماتے کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسے آواز آتی جیسے ہنڈیاں اپل لئی ہوتی ہے اور آپ بتائیے کہ وہ معصوم ان الخطہ ذات کہ جسے سب سے بڑا مقام اور رتبہ تا فرمایا وہ رب کے خوف میں جب اتنا روتے ہیں تو ایک عام انسان اور مسلمان کتنا لازم اور ضروری ہے ایک جن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بتاؤ ذرا آج مجھے کون قرآن سنائے گا تو ایک صحابی نے ارز کیا رسول اللہ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے تو آپ کو کون سنائے تو حضور نے فرمایا کہ آج میرا دل کرتا ہے کہ کسی اور سے سنوں تو ایک صحابی آگے بڑے اور انہوں نے سورہ نیسا کی تلاوت شروع کی اور اس پر سورہ نیسا کی تلاوت کرتے کرتے جب اس آیت پر پہنچے فَقَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ فرمایا کہ جب ہم پر ہم وہ دن لے آئیں گے کہ جس دن جو ہے ہر ایک پر ایک گواہ ہوگا اور حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم سب پر گواہ ہوں گے یہ قیامت کا حال ذکر کیا گیا وہ قیامت کا تذکرہ آنا تھا کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بس کرو اور پھر صحابی نے دیکھا تو آقای کائنات کی آنکھوں سے چھمہ چھم آنسو برس رہے تھے اور قیامت کے دن کی وہ حولناکی اور سختی کو محض یاد کر کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اتنے آنسوں کا آ جانا اس بات کا تقاضہ اور اعلان کرتا ہے کہ آپ جتنے بھی سخت دل اور سخت جان ہو جائیں آپ کو اللہ نے جتنا بھی مقام اور منصب عطا کر دیا ہو جتنا بھی عزاز اور منصب آپ کو مل جائے بس ایک کام ضرور کرتے رہا کریں کہ کبھی کبھی رب کی یاد میں رو لیا کریں رب کی خوف میں رو لیا کریں کونسا آنسو رب کو پسند آ جائے اور وہ آنسو ہماری بخشش اور ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب کیا بات ہے بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا کہ آج آپ لوگوں نے وقت بھی دیا اور بھرپور ماشاءاللہ فیض آپ نے عطا کیا پوری دنیا کے ناظرین کو ناظرین اکرام میں عرض کر رہا تھا اسی آیت پر جس پر آج کلام ہوا اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ آج کے نوجوانوں سے یہ تخاطب ہے رب تعالیٰ کا مجھ سے بھی ہے آپ سے بھی ہے کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم پلٹ آئیں اللہ کی طرف کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم طائب ہوں قبرستان ایسے نوجوانوں سے بھرا پڑا ہے جو یہ سوچتے تھے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا لیکن جب موت کا وقت آیا تو موت نے انہان گھیرا ایسے آپ جب قبرستان میں جاتے ہیں تو عمر لکھی ہوتی ہے تاریخِ بیدائش لکھی ہوتی ہے تاریخِ وفات لکھی ہوتی ہے آپ کو پتہ لیتا ہے کوئی اٹھارہ سال کا ہٹا کٹا نوجوان قبر کے اندر سو رہا ہے کوئی پچیس چھبیس سال کی عمر کا نوجوان قبر کے اندر ہے کون سا لمحہ موت کا ہے ہمیں کیا پتہ ہم تو نہیں جانتے کس وقت ہماری موت آ جائے کس وقت ہم اپنے خالقِ حقیقی سے جا ملیں تو کیا ہمارا مو اور ہمارا کردار اس قابل ہے ہمارا وجود اس قابل ہے کہ ہم اپنے رب سے ملنے کے لائق ہوں یہ لوگ رب سے ملنے کے لائق تھے پھر بھی روتے تھے ہم تو قابل ہی نہیں ہیں ہماری آنکھ میں آسو نہیں آتا تو میری اپنے نوجوانوں سے اپنے بھائیوں سے بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ آئیں ہم پلٹ آتے ہیں اپنے رب کی طرف آئیں ہم لوٹ آتے ہیں یہ دور یہ جو کبیرہ گناہوں کا دور ہے جو انتشار کا دور ہے وجود بھی آ رہی ہیں گناہوں سے بیزاری کی طرف ہیں میں نے دیکھا ہے آج کل کے نوجوان بیزار ہو کر اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں اور آپ بھی رہیں بس ایک چھوٹی سی یہی عرض ہے آپ سے پھر وہ جملہ دور آتا ہوں کہ قبرستان ایسے نوجوانوں سے بہا پڑا ہے جو یہ سوچتے تھے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا ہم بڑھاپے میں رب کی طرف آ جائیں گے آج آج اور ابھی اور ابھی اسی وقت رب کی طرف آ جائیے اور وہ ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں طاقت جو کرنا ہے سو اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجئے نیکسٹ اپیسوٹ ہشبائش میں انہی علماء کا ساتھ ہوگا اور کسی خوبصورت بزم موضوع اور گوشے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ